شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و ناظرات صراط مستقیم کے تحترمے پروگرام کے ساتھ المہدی ٹی وی سے سخاوت حسین صراروی حاضر خدمت ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو سنت نبوی پہ چلتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں اور ساتھی آج کے دن کی دل کی اتھا گہرائیوں سے تبریق و تحنیت پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج ایک بہت بڑی عید ہے آج بیس جمعہ دیتھانیہ ہے اور سیدت نساء العالمین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے مغرب سے پہلے پہلے میں نے چاہا کہ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں آج سلام بھی عرض کرلوں مبارک بات بھی پیش کرلوں اور اپنے تمام ویورز کے لیے اپنے تمام ناظرین و ناظرات کے لیے دعا بھی کرلوں اگر آپ کال کرنا چاہئے تو ہماری لائنز کھولی ہیں سیون ون ایٹ سکس سیون فائف سکس نائن ایٹ سیون پہ آپ کال فرما سکتے ہیں ناظرین و ناظرات یہ جو آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ انتہائی صدق دل صدق نیت کے ساتھ اپنی ہوائج شروعیہ پوری کرانے کی نیت سے اور آپ حضرات و خواتین کی ہوائج شروعیہ بی بی پاک کے صدقے میں پوری کرانے کی غرض سے یہ پروگرام آج تشکیل دیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس عید سعید کے صدقے میں ہمارے تمام بھائی بہنوں کے تمام مسائل حل فرما دے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مل جائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مل جائے جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے جن کا امیگریشن نہیں انہیں امیگریشن مل جائے جو مسئیبتوں میں گھرے ہیں بیماریوں میں دکھوں تکلیفوں میں قرضوں میں عذیتوں میں کڑ رہے ہیں اللہ بیوی پاک کے صدقے میں بہت بڑی عید ہے ان سب کو نجات عطا فرمائے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو تمام ناظرین و ناظرات کے مرحومین کی مغفرت ہو اور اللہ کریم آج کے عید کے صدقے میں ہمارے پچھلے گناہ ماف کر دے اور آئندہ کم از کم آج کے دن تک ایک سال ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق خیر دے حادثات سے بچائے امراض قبیحہ سے محفوظ رکھے بے برکتی سے بچائے اولادوں کو بہکنے سے بچائے ہم سب کو ڈی ریل ہونے سے بچائے ان دھیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کا پروگرام میں شروع کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے سیون ون ایٹ سکس سیون فائف سکس نائن ایٹ سیون پہ آپ کال کر کے مبارک دے سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بی بی پاک کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بی بی پاک سے منصوب کوئی دعائیں وضائف پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں میں آج کے پروگرام میں فاطمہ الزہرہ علیہ السلام من المیلاد وحت الاستشعات السید عبدالعزیز حاشمی کی لکھی ہوئی کتاب سے میلاد سیدہ کے لیے کچھ روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اگرچی المہدی سنٹر برکلین نیو یورک میں میں نے اتوار کے روز اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کوالقرآن سنٹر کے لیے جو میں نے تقریر تیار کی ہے ان میں بھی ایسی روایات آئیں گی مگر اگر مفہوماً ارض کی ہیں تو منتوقن بھی آج میں چاہتا ہوں پوری کی پوری روایات پیش کر دیا ہے پہلی روایات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تکونو نطفت الزہرہ من ثمار الجنہ یہ در منصور میں سیوتی نے لکھا ہے کہ بیوی پاک کا جو وجود پاک ہے وہ جنت کے پھلوں اور میموں کھانوں کی آمیزش سے بطنِ خدیجہ تلکبرہ میں سلبِ پیغمبر سے ٹراسفر ہوا تھا مستدرہ کے صحیحین میں بھی زخائر میں بھی تاریخِ بغداد میں بھی خطیبِ بغدادی نے اس اشو کا ذکر کیا ہے یعنی اہلِ سنت کی بڑی مشہور کتب میں یہ چیز موجود ہے حدیث مکمل سماعت کیجئے نظارت کیجئے جَالَمْرُ الْإِلَهِ مِنَ الْعَلِي الْعَعْلَى الْنَبِيهِ مُحَمَّدْ بِعَنْ لَا يَذْحَبَ الْعَلَى بَيْتِهِ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا ذَالِكَ الْبَيْتَ الَّذِي تُوجَذُ فِيهِ زَوجَتُهُ الْعَزِيزَةُ الْعَلَى قَلْبِهِ خَدیجَ بِنتِ خُبَیْلِ التظب النبی والاکرم بِذَالِكَ الْعَمْرِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ مِنْ عَجَلِ شَيْنْ عَظِيمُ فِيهِ الخیر فِيهِ الخیر وَضَحَبَ الْعَلَى بَيْتِ فَاطِمَةِ بِنتِ اَسَدْ وَالِدَةَ الْإِمَامُ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعْ مُرُورِ الْعَيَامِ اشْتَاقَتِ سَيِّدَةُ تَاہِرَةَ الْعَلَى رُعِيَةِ زَوجِهَا النَّبِي العَظِيمُ وَشْتَاقَهُوَا الْعَلَى رُعِيَةِ چالیس دن تک اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ چالیس دن ایک چلہ کا ہٹنا ہے چالیس دن حضور اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں تشریف فرما رہے قرآنِ مجید نازل ہوا تو تیس روزے تھے اور چالیس دن کا توقف بی بی سیدہ کے وجود پاک کے لیے رکھا گئے وَوَعَدْنَا مُوسَى سَلَاسِينَ لَيْلَةً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا ہم نے تیس راتوں کا اور دس بعد میں ہوئیں فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِيْنَ 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 تو ٹوٹل چالیس شبوں کا چلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور پر تورات لینے کا بی بی پاک کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز کا چلہ تھا حضور پاک کے لیے چالیس شب و روز کا اَرْبَعِيْنَ اَلْتَظَمَ الْنَبِيُّ الْاَكْرَمُ بِذَالِكَ الْحَمَرْ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ وَانَّهُ مِنْ عَجْلِ شَيْنِ عَظِيمِ فِيهِ الْخَيْرِ وَذَهَبَا الْا بَيْتِ فَاطِمَةِ بِنْتِ حَسَدُ الْا بَيْتِ فَاطِمَةِ بِنْتِ حَسَدُ وَكَانَ نَبِيُّ يَسُومُ النَّارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ نبی دن میں روزہ رکھتے اور رات میں عبادت فرماتے فَلَمَّا كَانَ فِي كَمَالِ الْأَرْبَعِينَ حَبَتَ جِبْرِيلُ بِتَبَقٍ مِنَ السَّمَائِ مُغَطَّى بِمِنْدِیلٍ جِبْرِيل نازل ہوئے اور جِبْرِيل کے ہاتھ میں ایک آسمان کا طبق تھا مُغَطَّى بِمِنْدِیلٍ اوپر رمال پڑا تھا قَالَ نَبِيُّ قَالَ لِلْنَبِيِّ جِبْرِيل نے کہا حضور کے لیے اِنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلَّ يَعْمُرُكَانْ تَجَرَ اِفْطَارَ كَحَاذِ اللَّيْلَ مِنْ حَذَتْتَعَانِ آج کی شب میں استعام سے آپ روزہ افطار فرمائی وَإِنَّمَا جَا جب وقت افطار آ گیا تو حضور بیٹھ گئے افطار کرنے کے لیے اور کسی کو حضور نے شریع کے افطار نہ کیا حالانکہ حضور اکیلا کھانا بلکل تنابل نہیں کرتے تھے لہنہو محرمون علا غیرہی اس لیے کہ یہ افطار جو وجود فاطمہ کے لیے آیا تھا آسمان سے نازل ہوا تھا یہ کسی اور کے لیے حرام تھا نبی کے علاوہ جب رمال ہٹایا گیا تو کچھ خجوریں اور کچھ انگور وہاں موجود تھے فَاْقَلَ نَبِيُّ مِنُوَ حَتَّىٰ شَبْعَ وَشَرِبَىٰ بَعْدَهُ الْمَاءُ حضور نے سیر ہو کے کھانا کھایا اور پانی تلابل کیا وَلَمَّا عَرَادَا يُغَسَّلَ يَدَيْهِ وہ آسمان کی طرف چلا گیا وَخِينَمَا عَقَامَ النَّبِيُّ لِيُّ صَلِّي اَقْبَلَ لَيْهِ جِبْرِیلِ وَقَالَ اِذْحَبِ الْعَابَيْتِ زَوْجَتِكْ خَدِيجَ فَإِن اللَّهَ قَدَّرَ اَيَّخْلُكَ مِنْ صُلْبِكَ فِي هَذِ لَيْلَ ذُرِيَّةً تَيِّبًا اس کے بعد حکمِ خدا سے حضور گئے اور نورِ فاطمہ صُلْبِ پیغمبرِ اسلام سے بطنِ متحرِ خدیجِ تُلْقِبْرَةً مِنْ تَرَاسْفَرُ ہوا نَامْ حَاقَ ذَا كَانَتْ مُقْدَمَاتٌ تُقَوَّنُ فَاطِمَةُ زَهْرَةً لَأَنَّ اللَّهَ شَاءَ انْتَخْلُكَ مِنْ تَعَامِ الْجَنَّةِ ذَلِكَ تَرْتِيبِ الْإِلَهِ وَبَعْدَ الْعَمْلِ الْمُبَارَكِ دَخِلَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا فَسَمَعَ فَسَمْعَ خَدِيجَةَ تَتَحْدَّثُ جب بیٹی شکم مادر میں آگئی ہیں یعنی حاملہ تھی جب بی بی خدیجہ تو ایک روز حضور آئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ بی بی خدیجہ کچھ بات کر رہی ہیں فَقَالَ رَحَا يَا خَدِيجَةَ مَنْ تَحَدَّثِينَ کس سے بات کر رہی ہیں قَالَتِ الْجَنِينَ الَّذِي فِي بَتْنِي يُحَدِّثُنِي وَيُعَنِّسُنِي یا رسول اللہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے بات بھی کرتا ہے اور مجھے غموں میں مونس بھی میرا بنتا ہے قَالَا يَا خَدِيجَةَ حَذَا جِبَرِيلُ يُبَشِّرُنِي اِنَّهَا اُنفَ اے خدیجہ حضور نے فرمایا یہ جبریل بشارت دے رہے ہیں کہ یہ بیٹی ہے وَإِنَّمَا النَّسْلَةُ الطَّاعِرَةُ وَإِنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاعِرَةُ الْمَیْمُونَةُ یہ مبارک نسل ہے پاک نسل ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ سَيَجَلُ نَسْلِ مِنْحَا اللہ میری نسل اس فاطمہ سے قرار دے گا وَسَيَجْعَلُو مِن نَسْلِهَا اَئِمَّتَيُمْ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ اللہ اسی کی نسل میں سے امام بنائے گا اور خلفہ بنائے گا بعد انقضاء وحی جب وحی کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا تو اسی کی نسل سے الہام کا سلسلہ تاقیام قیامت جاری و ساری رہے گا وَلَمْ تَذَلِ سَيِّدَةَ خَدِيجَةَ عَلَى حَابِ الْحَالَةِ لَا نَحَانَ وَقْتُ الْوِلَادَةِ وقتِ الْوِلَادَةِ تَك ایسے ہی بی بی فاطمہ تُزہرہ اپنی مادرِ گرامی سے گفتگو فرماتی رہتی تھی وَوَجَّتِ الْا نِسَاءِ الْقُرَيْشِ وَبَنِي حَاشِمْ أَنْتَ عَالِين لَتَلِين مِنِّي مَاتَ لِلْنِّسَاء مِنَن مَاتَ لِلْنِّسَاء مِنَنْ نِسَاء فَاسَلْنَا اَلَيْهَا اَنْتَ حَسَيْتَنَا وَلَمْ تَقْبَلِي بِقَوْلِنَا وَتَذَوَجْتِ مُحَمَّدًا يَتِيمْ أَبِي تَعْلِبٍ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ عورتوں نے ایک عجیب بہانہ بنایا اسے ذرا غور سے سنیے یہ چیز میں نے یہ روایت کا ٹھوڑا میں نے نہیں پڑھا تھا پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں عورتوں نے کہا کہ تُو نے جا کر یتیمِ ابو طالب سے نکاح کر لیا یعنی گویا یتیمِ عبداللہ کی وجہے تنز میں کہا یتیمِ ابو طالب سے جسے ابو طالب نے پالا تھا تُو نے اس سے جا کر نکاح کر لیا ہماری بات تو تُو نے مانی نہیں لہٰذا ہم تیری خدمت کرنے کو تیار نہیں جب بی بی خریجہ نے کہا کہ آؤ عورت کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی عورتوں کی وہ خدمت میری آ کے کرو تو انہوں نے کہا ہم یہ خدمت کرنے سے معذور ہیں اس لیے کہ تم نے یتیمِ ابو طالب کے ساتھ ایک فقیر کے ساتھ جس کے پاس کوئی مال نہیں شادی کر لی وَلَمْ يَلِبُّ تَلَبَهَا فَغْتَمَّت اور انہوں نے جواب نہ دیا لبیک نہ کہا فَغْتَمَّتْ خَدیجہ خدیجہ بڑی پریشان ہوئی لِذَالِكَ وَبَيْنَ مَا هِيَا حَزِينَةٌ اِزْدَخَلَا اِلَحَا اَرْبَعُ نِسْبَةٍ پریشان تھی کہ اس دوران میں چار عورتیں چار عورتیں داخل فَفَذِعَتْ مِنْ اُنَّا اُن میں سے ایک چلائی فَقَالَتْ اِدَا اُنَّا اُن میں سے ایک نے کہا لَا تَعْزَنِيَا خَدیجہ خدیجہ ڈرنا نہیں فَإِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ اِلَئِكَ ہم اللہ کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے بھیجی ہوئے ہیں وَنَحْنُ أَخَوَاتُكُ اور ہم تمہاری بہنیں اَنَا سَعَتُ وَحَذِهِ آسِيَا میں ہوں سارا یہ ہیں آسِيَا بِنتِ مَزَاہِم وَحَذِهِ مَرْيَم اور یہ مریم ہے بنتِ عمران وَحَذِهِ قُلْثُوم اُخْتُ مُسَ بِنِ عمران بَعْثَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِنَا لِي مِنكَ مَاتَ لِنِّسَا مِنَ النِّسَا اللہ نے ہمیں یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جاؤ ہماری کنیز خدیجہ کو ضرورت ہے عورتوں کی جوز اچھا و بچہ کی لوک آفٹر کریں تو تم آج جانا تو زچہ و بچہ کی لوک آفٹر کرنے والی بن کے جانا جن کی ماں کی دایہ اور آیہ کا نام سارا مریم ہو اور جن کی ماں کی دایہ میں آسیہ بنتِ مَزَاہِم شامل ہوں کلسون خہرِ موسیٰ ہوں ان کا اپنا کیا مقام ہوگا فَجَلَسَتْ وَعَدَتُنَ عَنْ يَمِينِهَا وَعُخْرَانْ يَسَارِهَا وَالثَالِثَتُ بَيْنَ يَدَيْهَا وَالرَّابِعَاتُ مِنْ خَلْفِهَا میں روایت مکمل کروں گا پہلے ایک کال شامل کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عید مبارک اللہ علیکم السلام شکریہ حدیہ ظاہرہ بول رہے ہوں اور میری سوال ہے بہت اچھا حدیہ ظاہرہ نے پہلی کال کی ہے اللہ کریم حدیہ ظاہرہ آپ کو سلامت رکھے ہماری پرمنٹ کالر ہیں تو ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ ظاہرہ علیہ السلام کو امو ابیہ کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امو ابیہ یعنی باپ کی ماں ایک تو یہ ہے کہ ام بمعنہ اصل ہے جہاں سے کسی کی نسل چلے اس کو بھی ام کہتے ہیں جہاں سے کوئی باقی رہے اس کو بھی ام کہتے ہیں جیسے ام القرآن مکہ کو کہتے ہیں قریوں کی بستیوں کی ماں بستیوں کا مرکز کوئی امو ابیہ یعنی یہ میرا مرکز ہے یہی سے میری نسل چلے گی اور یہ بھی مراد ہے کہ بی بی فاطمہ ظاہرہ نے اپنے بابا کی اتنی لوک آفٹر کی تھی کہ حضور فرماتے تھے اگر میری پالنے والی ماں بھی زندہ ہوتی تو فاطمہ سے بڑھ کے مدد نہ کرتی بہت شکریہ اللہ کریم حدیعہ ظاہرہ کو ان کے پیرنٹس ان کے عزو قربہ ان کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ زندہ اسلامت رکھیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں سیون اون ایٹ سکس سیون فائف سکس نائن ایٹ سیون پہ آپ پروگرام ملازم فرمارے یہ پروگرام ایکسکلوسف پروگرام ہے آج صلات مستقیم کا تہترمہ پروگرام یہ اس وقت جناب فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت کے سلسلے میں بی بی پاک سے دعائے لینے کے لئے بی بی پاک کی اولاد سے دعائے لینے کے لئے بی بی پاک کے بابا شوہر بچوں عزیزوں رشتہ داروں سے دعائے لینے کے لئے یہ میں پروگرام خاص طور پر کر رہا ہوں میں نیو جرسی سے آیا ہوں کچھ کام کر رہا تھا تو صرف اس مقصد سے آیا ہوں اور آج ظاہر ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے روزہ بھی آج رکھا ہے انشاءاللہ مومنین مومنات بھی کافی روزے سے ہوں گے آج بہت بڑا روزہ ہے بلکہ یہ ایک قانون یاد کر لیجئے کہ جس دن عید ہو جس دن کسی معصوم کی ورادت ہو اس دن ہم روزہ رکھ کے ان کی خدمت میں حدیعہ کرتے ہیں اور اللہ سے چاہتے ہیں ان کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے ہمارے مرہومین کے گناہ معاف کر دے ہماری حاجتوں کو پورا کر دے میرا ایمان ہے کہ اس روزے سے بھی انشاءاللہ جو میرے بہن بھائیوں نے بچوں بچیوں نے بزرگوں خردوں نے رکھے ہیں بہت فائدہ ہوگا یہ بیس جماعت الثانی بہت بڑا دن ہے عید کا اس لیے کہ حدیث شریف ہے لولاک لما خلقت الافلاق یہ حدیث قدسی اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی لولا علی لما خلقت کا علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا ولولا فاطمہ تا لما خلقتکو ما اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ تم ہوتے نہ علی ہوتے تو گویا یہ تخلیقے غرض تخلیقے کون و مکان کی ولادت کا دن ہے حضور اللہ تغایی کائنات ہیں مگر حضور کی اللہ تغایی کائنات بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ میں اگر یہ کہوں کہ آج اس بی بی کی آمد ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اپنا تعارف کرایا ورنہ کنتو کنزن مخفیان فاہببتو ان اغرفا فخلقتکا یا محمد اے رسول میں نے پیدا اس لیے کیا آپ کو کہ میرا انٹروڈکشن ہو اور وہی خدا فرما رہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں اپنے حبیب کو بھی پیدا نہ کرتا اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی تخلیق کی وجہ حضور ہیں اور حضور اور علی کی تخلیق کی وجہ بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آج میں خاص طور پر دعا کروں گا حدیعہ ظہرہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو زندگی والا بھائی بھی عطا کرے اور جتنے بھی آج مؤمنین مؤمنات دیکھ رہے ہیں دعا کرتا ہوں اس پرگرام دیکھنے والوں کو اللہ تعالی زل سبحانی میں رکھے اور ان کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ناظرین و ناظرات آپ جب تک کول نہیں آتی میں یہ روایت مکمل کر رہا ہوں فجلست واحدتنان یمینہا واخران یسارہ وثالثتو بین یدیہا ورابعاتو من خلفیا ایک ان چار بی بیوں میں سے رائٹ سائیڈ پہ بیٹھ گئیں دوسری لیفٹ پہ بیٹھ گئیں تیسری سامنے بیٹھ گئیں چوتھی پیچھے بیٹھ گئیں بی بی نے جو بچی جنی اس بچی کا تعارف یہ ہے کہ ایک چودمی کا چمکتا ہوا چاند آ گیا اور اللہ کا ایک نور چمکتا ہوا ظاہر ہو گیا فاطمہ تزارہ کی شکل ولمہ سقطت الالعرض جب بی بی پیدا ہوئیں بی بی فاطمہ اشراق منہ نور حتی دخل بیوت مکہ ایسا نور آیا کہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ولم یبقہ فی شرق الارض وراغر بہا موضعون اللہ اشراق فی ہزالک نور اور کوئی جگہ ایسی نہ رہی کہ جہاں کوئی یہ نور نہ چمکا ہو ہر جگہ یہ نور چمکنے لگ گیا کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہی کہ جہاں یہ نور نہ چمک رہا ہو یہ میں نے آپ کی خدمت میں دو اقتباس سمجھ لیں حدیث شریف کے یا دو روایتیں دو روایتیں سمجھ لیں میں نے جو آپ کی خدمت میں اب تک بیان کی ہیں آپ مرادہ فرما رہے ہیں پرگرام اس میں آپ مرادہ فرما رہے ہیں صراط مستقیم اور آج ہم بی بی فاطمت ازہرہ کے بارے میں یہ پرگرام الویتی ٹی وی سے کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں بی بی فاطمت ازہرہ کی ولادت کے دن یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کال ڈراب ہو گئی ہے پلیز کوشش کریں میرے پرسنل فون پر کال کرنے کی بجائے آپ سنٹر کے فون پر کال کریں جہاں سے یہ کمیونکیشن آ رہی ہے سیمن ون ایٹ سکس سیون فائی سکس نائن ایٹ سیمن میسیجز بھی آ رہے ہیں کافی ما شاء اللہ کافی لوگ میسیجز بھی کر رہے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا تحنیت کے بہت سارے پیغام آئے ہیں میں ایک پیغام مولانا وسیم عباس صاحب کی طرف سے آیا ہے بہت ہی اچھا پرگام ہے بڑے سجا کے انہوں نے بھیجا ہے ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے اور تمام الویڈی ٹی وی کے تمام ویورز کو مولانا وسیم عباس کی طرف سے آج کا دن مبارک ہو ایک پیغام ہو رہا ہے آگے مہدی کا یہ ہمارے وہ بھائی ہیں یہ ایرانی ہیں کہ جو ہماری ان کمیونکیشنز کو پوری دنیا میں تھرو سرور کے لائف کرتے ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام بھیجا ہے ابھی یہ کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی روز مبارک تولد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حراب ہمیں بین اندگان عزیز بین اندگان عزیز تلویزیون شبکہ المہدی تبریہ کو تحنیت عرض می نمائے خدا انشاءاللہ شمارہ ہم حفظ کنے جناب آغا مہدی آغا کہ شما امروز عمدی و سر تلویزیون المہدی پیغام گزاشتی بے شما ہم تبریق عرض می کنی و تمام برہدران خہران ایرانی و افغانی فارسی زبان تبریق عرض می کنی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ hello السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہے جناب خیرئے سے ماشاءاللہ بہت بہت بھی بڑی نوازی شاہب کی نقوی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کا صحیح بھی سلامت رکھے کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے بی بی فاطمہ دوارہ کے بارے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ارشاد ہو بسم اللہ ظاہر نقبی صاحب بی بی فاطمہ دوارہ السلام علیہ علیہ کی خدمت میں حدیع عقیدت پیش کر رہے ہیں بسم اللہ ظاہر نقبی فرم نیو جرسی سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 پیغمبر حاتم کو بلوایا گیا ماشاءاللہ باد احمد اور بارہ نقش بیتے ہی بنے باد احمد اور بارہ نقش بیتے ہی بنے فاطمہ وہ نقش ہے جو پھر نہ دہر آیا گیا اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے جناب زاہر نقبی صاحب فرام نیو جرسی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ Pattern بسم اللہ بسم اللہ بسم مہ موسیقی 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 سرائے ہر عطا کے لئے سمجھ کے ساہے میں کونے نوے آیا پی جن ہو گئی وہ رجا جس مجھ کے ساہے میں کونے نوے آیا پی جن ہو گئی وہ رجا اقل میں لاکھ چاہاں نہیں مل سکی لاکھ چاہاں نہیں مل سکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کریں واسکا سیادا کا ضروری ہو فاتما سیادا کا ضروری ہو معدن چظیر کلے جزا کریں بہار شکریہ بہت شکریہ یہ تھے جناب ظاہر نقوی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے سلامت رہے آباد رہے انشاءاللہ سب ممنین کو ظاہر نقوی صاحب کی طرف سے میری طرف سے بھی اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اختراباس کی طرف سے جو ان کمیونکیشن کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں مبارک بھی قبول ہو سلام بھی قبول ہو بہت شکریہ یہ ظاہر نقوی صاحب تھے جو نیو جرسی سے بہت خوبصورت انداز اور آواز میں ہیں سیدہ کونین کی خدمت میں حدیعہ ارادت و عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ یہ پروریم کچھ منٹ اور جاری رہے گا اس لیے کہ آلموسٹ ہمارے پاس آج سات چھتیس فر مغرب ہے جماعت کی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد افطار بھی انشاءاللہ کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کالر ہے اگلے کالر سے کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے آپ کو بھی ڈھیر ساری مبارک ہو بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے یہ پوچھتے ہیں بھائی نے پوچھا ہے کہ آیا ولادت کے بارے میں کوئی اختلاف ہے تو جواباً ارض ہے کہ امامیہ کے نزدیک اثنہ اشری کے نزدیک ہمارے نزدیک تو کوئی اختلاف نہیں ہے آج ہی ولادت ہے بیس جماعت ثانی ہے البتہ کچھ اہل سنت کے نزدیک رمضان المبارک میں بھی ایک ڈیٹ منائی جاتی ہے اب شاید وہ غلط فہمی ہو گئی ہو بی بی خدیجہ کے ساتھ یہ ولادت کی تاریخ بھی میں نے کسی سے سنا تھا بلکہ علماء سے علماء ایل سنت سے سنا کہ وہ رمضان کے اندر کوئی ڈیٹ مناتے ہیں میں زیادہ تر اس وقت سرٹن نہیں ہوں بارالہ ہماری نظر میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے بلکہ میں افسوس بھی کر رہا ہوں کہ آج جب امت مسلمہ کو پتا ہے کہ رحمت رحمت اللہ العالمین قیامت کا دن ہے تو آج ساری مسجدیں سجی ہونی چاہیئے تھیں خاصنیوں کی ہوں خاشیوں کی ہوں آج تو باہر سے بھی سجی ہوتی تاکہ پتا چلتا کہ آج نبی کریم کی نسل کی امین اس دنیا میں تشریف لائی ہیں مگر اب کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہنوں کو ہدایت فرمائے ہم جس قابل ہیں ہم نے بحمد اللہ تزین و آرائش بھی کی اور ہماری کچھ بہنوں نے بھی تزین و آرائش کی سنٹر کی اندر باہر سے سنٹر کو سجایا گیا ایک مردانہ جشن بھی ہوا ایک لیڈیز کا بھی جشن ہوا بحمد اللہ اور ہمارے مراکز میں جشن ہوتے رہیں گے جو مسجدوں والے ہیں متولی ان کو چاہیے کہ ایسے اوکیئنز پہ بلا تفریق فرقہ جشن کا احتمام کریں خوشی کا اظہار کریں کوئی ضروری نہیں کہ آپ لمبے چوڑے جشن منائے ہیں ایک چراغہ کر دیں لوگوں کو مٹھائی کھلا دیں مو مٹھا کر دیں کہ آج حضور پاک کے گھر میں بیٹی آئی ہے جو نسلے پہ ہمبر کی امین ہے بلکہ اب میں تو معذرت سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے بھی لوگ ذرا تھکتے جا رہے ہیں ہمارے اپنے قوم کے بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا آج بیچارے ایک صاحب جو ہے وہ حیران سے ہو گئے ان کو علم نہیں تھا وہ کہنے لگے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ اتوار کے دن ولادت کا دن ختم ہو چکا ہے حالانکہ ولادت کا دن تو آج ہے اتوار کو تو ہم نے اس لیے منا لیا کہ ظاہر ہے ہم ویکنڈ پہ مناتے ہیں لوگوں کے جوبز وغیرہ کی وجہ سے بہرحال علمیدی ٹی وی کی یہ بھی برکت ہے کہ گھر گھر اکیجنل آپ کو پروگرام بھی مل رہے ہیں ریسرچ ورک بھی مل رہا ہے اس لیے آپ مربانی کیجئے آج بی بی فاطمہ کی ولادت کا دن ہے سنٹر کے ساتھ بھی خاص طور پر ٹی وی کے ساتھ کوئی مدد کیجئے تاکہ ہماری جو مالی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو ولادت فرمائیے جب تک کول نہیں آتی میں اس روایت کو مکمل کرتا ہوں وَدَخَلَ أَشْرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ كُلُّ وَعِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَاہَا تَشْتٌ وَعِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّتِ دس ہورے آئیں ولادت فاطمہ تُزارہ کے وقت جنت سے چار تو یہ آئیں اور دس ہورے آئیں ان کا عدد بھی چودہ بنا جن کے ہاتھ میں تش تھے جنت کے اور عبریق تھے جنت کے وَفِلْ عِبْرِيقِ مَاہُمِنَ الْكَوْثَرِ یعنی جگ عبریق کہتے ہیں جگ کو بڑے بڑے جگ جیسے ہوتے ہیں جام جس کو آپ کہنے وَفِلْ عِبْرِيقِ مَاہُمِنَ الْكَوْثَرِ وہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں عبریق تھے یعنی وہ جام تھے ان میں کوثر کا پانی تھا فَغَسَلَتْ اِحْدَ النِّسَاءَ الزَّارَى بِمَا الْكَوْثَرِ بیوی فاطمہ کو غسل دیا گیا مَاہُ الْكَوْثَرِ سے وَأَخْرَجَتْ خَرَقْ قَتَئِنِ اَشَدَّ بَيَعْضَ مِنَ الْلَّبَنِ وَأَتِيَ بَرِيحَ مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَمْبَرِ اور ایک ان ہوروں میں سے آگے بڑھی دو پارچے اس نے نکالے اس تشت میں سے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور مشکو امبر سے امبر سے زیادہ خوشبودار تھے فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدَةٍ وَقَنَّعَتَهَا بِفْثَانِيَا ایک کے ساتھ اس نے لپیڑ دیا اور دوسرے کے ساتھ اس نے اوڑھا دیا ایک کال اور شامل کرتا ہوں پھر روایت مکمل کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعید مبارک جناب وعید مبارک جناب بہت شکریہ سمن زہرہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اللہ کریم سلامت رکھے سمن زہرہ آپ کو بھی آپ کے پیرنٹس کو بھی آپ کے رشتہ داروں کو بھی اللہ کریم آپ کو بہت خوشیہ نصیب کرے آپ کے پورے خاندار کو سمن زہرہ نے سوال یہ کیا ہے وہ پوچھتی ہیں کہ ایک کال اور لے لیتا ہوں پھر میں سمن زہرہ کا جواب لیتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعید مبارک السلام علیکم میں جو رہا ہوں مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک بہت شکریہ یہ ہور نعیم ہیں ہماری پرمننٹ کالر بھی ہیں اور یہ ویور بھی ہیں ماشاءاللہ مبارک دیئے ہیں انہوں نے میں بھی مبارک دیتا ہوں ہور نعیم کو بھی ہور نعیم کے سارے خاندان کو بھی اللہ کریم ہور کو مکمل صحتیاب فرمائے بہت شکریہ ہور خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت مہربانی آپ کو بہت مبارک ہو شکریہ سلامت رہے بہت مہربانی شکریہ جناب بھائی نے مبارک بات پیش کی ہے میں بھی ان کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ کریم ان کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو روایت مکمل کر رہا ہوں کار آئے گی تمہیں ایک کار اور شامل کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اللہ کریم آپ کو بہت عزت دے بہت رزق دے صحت دے آپ کو آپ کے میاں کو آپ کے بچوں کو اللہ کریم سلامت رکھے شکریہ آپ نے عیدی بھی انعیت فرمائی ہے انشاءالہ عیدی پہنچ جائے گی بہت نوازش آپ کی آپ کی کار ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جزاکم اللہ خیر جزا بہت بہت مبارک ہو اور بہت شکریہ پاشالہ دیکھیں بہنوں نے عیدیاں بھی دینی شروع کر دی ہیں ابھی تک یہ پہلی عیدی ہے جو بہنوں کی طرف سے گویا موصول ہوگی آج اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری بہن کو جنہوں نے میربانی فرمائی اور مبارک بھی دی اور عیدی کا بھی پرامز فرما ہے مشاء اللہ ملاحظہ فرمانا ہے پروگرام یہ اسمی آزم کا پروگرام نمبر 73 ہے اور آج ہم بی بی پاک کے بارے میں کیونکہ آج ایگزیکٹ ولادت ہے اور یہ افطار کا وقت ہونے والا ہے ہمارے ہاں سادسہ اکرام فرماتے تھے کہ جس معصوم کی ولادت تو روزہ رکھو بحمد اللہ آج میں نے روزہ بھی رکھا اور البیدی ٹی وی کے تمام ناظرین و ناظرات کے لیے خاص دعا کی آج سہری کے وقت تحجد کے وقت ایک خاص میں نے وظیفہ بھی آج شروع کیا ہے بی بی پاک کی خدمت میں چالیس دن جس طرح چالیس دن ان کے والد گرامی روزے رکھتے رہے اور نماز شب پڑھتے رہے اور ان کو اللہ کی طرف سے انعائت ہوئی تو میں بی بی پاک کے صدقے میں میں نے بھی اہد کیا ہے ارادہ کیا ہے اسی طرح سے انشاءاللہ بی بی پاک کی خدمت میں گزارش کرنے کا ان کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا اور میں نے خاص آج جو نیت کی ہے جو خاص وظیفہ آج شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں میری بھی مشکلات حل فرمائے آپ سب کے مشکلات حل ہوں بہت ہی زبردست یہ وظیفہ ہے دعا فرمائے میں چالیس دن اس کو کنٹینیو کرلوں اور اس میں میں خاص طور پر اپنے تمام معاونین کے لئے دعا کر رہا ہوں جنہوں نے البہدی فونیشن کو چیک دیئے آج بھی میں بڑا شکر گزار ہوں ایک بھائی کی طرف سے بھائی نے ایک مہربانی فرمائی ہے ایک شیخ صاحب ہے جنہوں نے آج مہربانی کر کے پائنچ سو ڈالر کا چیک ان کا آج حصول ہو گیا ہے انہوں نے یہ سیم امام کا خمس کا چیک بھیجا ہے آپ خمس بھی بھیج سکتے ہیں ڈونیشن بھی بھیج سکتے ہیں ہماری قوم میں امیر لوگوں کی کمی نہیں ہے ظاہر سے بات ہے یہ جو چینل ہے یہ آپی کا چینل ہے اور محمد و آل محمد کے علوم کی نشر و اشاعت کا چینل ہے یہ کسی کا ذاتی چینل نہیں ہے جہاں سے فضائل و مسائب و مناقب و آل محمد پیش ہوتے ہیں فرامین اہل بیعت بیان ہوتے ہیں شریعت و طریقت بیان ہوتی ہے فق بیان ہوتی ہے مسائل بیان ہوتے ہیں نسل کا اعتمام ہوتا ہے درست قرآن آتے ہیں تجوید کا سلسلہ ہے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے انگلیش اردو میں پرورام آتے ہیں یہ ایک بہترین چینل ہے آپ کے لئے اور یہ چینل نہ کسی ملک کی طرف سے چل رہا ہے نہ کسی ایجنسی کی طرف سے ہے یہ آپ بہن بھائی ہیں جو اس کو چلائیں گے آپ سے میں گزارش کروں گا میربانی فرمائیے زیادہ زیادہ تعامل فرمائیے آج میں بڑا شکر گزار ہوں جواد قریشی صاحب معاف کیجئے گا غلطی سے شیخ صاحب کا نام آگیا ہے کیونکہ ایک شیخ صاحب نے بھی میربانی فرمائی تھی جواد قریشی صاحب ہیں جنہوں نے فلوریڈا سے آج میربانی کی ہے ان کا چیک آج محصول ہوا ہے اور فیروز بخاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بی بی فاطمہ کی کتاب جو سپانسر کی تھی ان کا چیک بھی آج مل گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے چیک اور بھی آئے ہیں تو فیدرویش کے لئے بھی چیک آئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے اس چینل کی ترقی کے لئے آگے آئیے محنت کیجئے انشاءاللہ یہ چینل آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہے تھا ہے اور ہوگا انشاءاللہ والعزیز اور اس وظائر ہے خرچے ہیں بلز ہیں خدا شاہد ہے کہ اتنے بلز ہیں کہ آپ کو ہر ڈیٹیل بتائی جائے تو آپ گھبرا جائیں گے اتنے اس کے بلز ہیں کم از کم آٹھ ہزار ڈالر اس کے ابھی بلز ہیں اس وقت جو میں نے مارچ میں آٹھ ہزار میں سے ابھی دو ہزار باقی ہے چھ ہزار میں ادھر ادھر سے مار دھاڑ کر کے کوئی آپ مطلب یہ کہ مانگ کے آپ جیسے بھائی بہنوں سے یا مزدوری کر کے یا قرض لے کر دے چکا ہوں چھ ہزار اور دو ہزار ابھی باقی ہے جبکہ مارچ چلا گیا اور اپنیل شروع ہونے والا ہے تو آپ حضرات و خواتین آج بہت بڑی عید کا دن ہے آج کے دنی عہد کر لیں تھوڑا تھوڑا ہی دے دیں بے شک سو سو ڈالر بھی اگر آپ مہربانی کر کے ایمام مہدی علیہ السلام کے نام پر چلنے والے اس ٹی وی کو بھیجتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا آئیے روایت کو مکمل کرتے ہیں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس لیے کہ نیو یارک میں مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے ایک ہور نے تشت میں سے دو کپڑے نکالے ایک میں لپیٹا بھی بھی فاطمہ کو اور دوسرے کو اوپر ریپ کر دیا پھر انہوں نے وہ جو ہوریں تھی انہوں نے بیوی فاطمہ کو بلایا جیسے بچے کو بلاتے ہیں فنتقت فاطمہ بشہادتین تو بچی نے ولادت کے فوراں بعد کپڑوں میں لپٹنے کے بعد شہادتین جاری کیے یہ کلمہ بیوی پاک نے پہلے دن پڑھا جیسا کہ ماسوم ہمیشہ پہلے دن ہی اظہار اسلام فرماتے ہیں وہ جتنی ہوریں آئیں تھی انہوں نے بشارت دی بیوی خدیجہ کو اور آسمان والوں نے فرشتوں نے ایک نے دوسرے کو ولادت فاطمہ پر مبارک بات دی وحدث فی السباہ نور ظاہر لم ترہ الملائکت قبل ذالک ایسا نور چمکا آسمانوں میں کہ ایسا نور اہل آسمان نے اب تک نہ دیکھا تھا فرشتے دنگ رہ گئے کہ اتنا نور تو ان کے بابا کی آمد پہ نہ تھا ان کے شہر کی آمد پہ نہ تھا ہونے والے شہر کی آمد پہ جو نور بیوی فاطمہ کے وقت چمکا وقالت نصوت خزیہ یا خدیجہ طاہرہ متاہرہ زکیہ مہمونہ بورے کفیہ وفی نسلہ وہ ساری کی ساری ہوریں کہنے لگی خزیہ بچی کو پکڑ لو خدیجہ یہ بچی پاک ہے پاک کی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس کی نسل بڑھے گی یہ مبارک ہے تیمون والی ہے برکت والی ہے نسل قیامت تک رہے بیوی بیوی نے جب دیکھا بیوی خدیجہ نے اپنی بچی کی طرف تو دیکھا کہ یہ تو بالکل شبیہ رسول ہے اور شکر خدا کیا روایتیں تو خیر بہت زیادہ ہیں میں نے چاہا کہ چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں یہاں سے بیان کر دوں روایت اور ایک روایت اور سن لیجئے اور اسی کے ساتھ آج کے اس سال تک ہمارا جو بیوی پاک کے سلسلے میں پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوگا زندگی ہے تو اگلے سال اور روایت بیان کریں گے فعن آئیشہ بیوی آئیشہ کہتی ہے قالت قال رسول اللہ رسول فرماتے ہیں جب میں اسمانوں میں لے جائے گیا تو جنت میں داخل کیا گیا میں ایک درخت کے پاس کھڑا ہوا میں نے ایسا درخت جنت میں نہ اچھا دیکھا تھا نہ سفید دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے پتے سفید دیکھے تھے ایسے پتے سفید دیکھے تھے نہ اس کے پھل جیسا کوئی پھل خوشبودار میں نے اس پھل سے کھایا اس سیب سے اور اس کے بعد نور فاطمہ میری سلب سے بطن خدیجہ میں ٹرانسفر ہوا فَلَمَّا حَبَتَتْ اِلَى الْعَرْضِ رَاقَتْ خَدِیجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ حضور فرماتے تھے بی بی آئیشہ کہتی ہے جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کی خواہش ہوتی ہے تو میں فاطمہ کی خوشبو سونگتا ہوں فاطمہ کی خوشبو خوشبو جنت ہے بلین و آخرین میں یہ واحد وجود ہے جو آئی بھی جنت سے ہے جائے گی بھی سب سے پہلے جنت میں اللہ کریم آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھائی بہنوں بچوں بچیوں نے آج کالز کی اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے اختراباس جنہوں نے یہ کمیونکیشن بھیجی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت رنگ لگائے اور ہماری ٹیم جو مولانا وسیع مباس حسین رضا حافظ مبشر نظیر وغیرہ پہ شامل ہے رفض برزا وغیرہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر مرمت فرمائے اور جس جس بھائی بہن نے البہدی فاؤنڈیشن کے ساتھ کبھی بھی تعاون کیا ہے بی بی پاک کے صدقے میں ان کو بہت رنگ لگیں بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیار کیے گا آج بہت بڑا عید کا دن ہے ظاہر وقت تمام ہو رہا ہے اگر میں اس سے پہلے پروگرام کرتا تو آپ کو ضرور بتاتا کہ آئی نماز فاطمہ تظہرہ ضرور پڑھ لیجئے جو پچاس پچاس مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ چار رکعت نماز ہے نہیں تو کم از کم استغاث ہے فاطمیہ بے شک مغرب اشاہ کے بعد ہی پڑھ لیجئے نماز بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں چار رکعت یہ نماز ہے بی بی فاطمہ تظہرہ کی پچاس پچاس مرتبہ ایک طریقہ یہ ہے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے درود فاطمیہ کا وردنہ کیے گا آج جو لمحے باقی ہیں اللہ من صلی على فاطمہ توابیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستودع فیہ بے عدد ما آحات بہی علمک اور جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزے کو قبولو منذور فرمائے اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو بھی عجر دے جنہوں نے آج افطاری تیار کر کے مجھے دی اور جتنے بھی بھائی بہنوں کے ہم پر حسانات ہیں بی بی پاک کے صدقے میں ان کے حسانات اللہ ایسے پورے کر دے واپس کر دے کہ آج کی دعا ہر ہمارے بھائی بہن محسن محسنہ کو کامل ہو جائے آخری کار لے رہا ہوں اگر تبا ختم ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ افط زہرہ صاحبہ نے کال کی ہے ہماری بزرگ ہیں اللہ کریم سیدہ افط زہرہ کو ان کی بیٹیوں ان کے بیٹے ان کے گرینڈ چلڈرن سب سمیت ان کے بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے زندہ و سلامت رکھے اللہ تعالی بی بی فاطمہ کے اس عظیم دن کی عید کی خوشیاں آپ کو بھی ہم سب کو بھی نصیر فرمائے بہت شکریہ آپ نے کال کی آپ کی طرف سے عیدی کا انتظار رہے گا آٹھ کالز مکمل ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اور آٹھ ہی دروازے ہیں جنت کے تو خاتون جنت کا یہ سلسلہ گفتگو آج کے پروڑام کا اختتام پذیر ہوتا ہے ہماری طرف سے مبارک بات قبول کریں خدا حافظ و ناصر اپنا بہت خیار رکھئے گا انہی الفاظ کے ساتھ سخابت حسین صدرالوی آج کے پروڑام سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ پھر نئے پروڑام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی شام کے پروڑام ضرور دیکھتے رہے چھے سے لے کر تقریباً دس وجہ تک کہ جو پروڑام ہیں یا لائیو آتے ہیں یا ریکارڈڈ پروڑام ہم سیلیک کر کے لگاتے ہیں جو بڑے بیریفیشر ہیں ایک کالور شامل کر لیتے ہیں اگرچہ پروڑام کا وقت ختم ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید مبارک بہت شکریہ بڑی مہربانی سسٹر نے کال کی ہے سسٹر منظر نے مبارک بات دے رہی ہیں میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے تمام خاندان کو اللہ کریم آپ کو بھی صحت دے آپ کی بچیوں کو بھی آپ کے دامادوں کو سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گرینٹ چلڈرن کو بہت بہت شکریہ سسٹر آپ نے کال کی مہربانی آپ کو بھی ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک انشاءاللہ اگر میں بیٹھا رہا ہوں سلسل جاری رہے گا مگر ظاہر ہے کہ تین چار منٹ کے اندر اندر ہم نے تیاری کرنی ہے نماز کی اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد افطار بھی ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے ایک پرورام واج کیا بڑی نوازی شاہب کی اور میں یہاں بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی مبارک بات کے ساتھ ساتھ کنڈیم کرنا چاہوں گا اس کاورڈ ایکٹیوٹی کو جو دہشتگردوں نے لاہور میں کی ہے اور آرموسٹ ایک سو افراد کو لقم اجل بنا دیا اللہ شہدہ کے درجات برند کرے پسماندگان کو صور جمیل دے زخمیوں کو شفا دے اور ملعونوں کو فن نار کرے اور یہاں پر میں یہ بھی ایک شکوہ کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف کی حکومت مجرموں کے چہروں پر نقابیں ڈالنے کے لیے بہانے بنا رہی ہے لشکر جھنگوی پہ پمندی لگائی ہے مگر وہ کام کر رہا ہے سباہ صحابہ کام کر رہی ہے طالبان کام کر رہی ہے القاعدہ کام کر رہی ہے اب دائش بھی آ چکی ہے ان ملعین کو دفعہ دور کیجئے اور اگر پنجاب میں بھی ان کے اڈے موجود ہیں جو کہ ابھی فوج نے دیکھ رہی ہے تو بی بی فاطمہ کی یوم ولادت کے صدقے میں اللہ آپ کی آنکھیں کھولے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کہ آپ ان غنڈوں کو نہ پالیے اور رانہ سناؤلہ کو بھی ذرا لگام دیجئے یہ بے لگام گھوڑا بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہا ہے اور اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے یہ قاتلوں اور دہشتگردوں کی چہروں پر نقابیں ڈالنا چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد پھر حضری ہوگی چھے سے دس بجے ضرور پروگرام دیکھا کریں شام کو یہ ہمارے زبردست پروگرام داتے ہیں ریکارڈڈ یا لائیو اب حضریہ آپ کی خدمت میں جمرات کو ضرور ہوگی انشاءاللہ چھے بجے ٹھیک کیونکہ نماز کا ٹائم ادھر جا رہا ہے تو ہم چھے بجے پروگرام اپنا کیا کریں گے نوٹ کر لیے جمرات کو اور جمعہ کو بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی پھر سے جمعہ کو انشاءاللہ جمرات جمعہ دونوں دن بھرپور حاضری ہوگی اور درس فق بھی آئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا المیدی ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے اس سے تعاون بھی کرتے رہے اللہ کریم بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کی چالیس پشتوں کو معاف فرمائے اور قیام قیامت تک آپ کی آنے والی نسلوں کی مشکلات کو پہلے سے ہی حل فرما دے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوں اللہ تعالی بی بی پاک کے صدقے میں ہمارا حشر و نشر بی بی پاک کے خاندان کے وفاداروں میں کریں اور بی بی پاک کے فرزن امام زمانہ کے ظہور میں تاجین فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ و نازیت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ